موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں سب ہی اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہستے اور مسکراتے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو ہمیشہ حوش رکھیں ہر بری نظر سے اور حاصل دن سے محفوظ رکھیں آمین سم آمین تو فرینڈز آج کے بلوکہ کرتے ہیں گاز جیسا کہ میرے بہت سارے ویورز جو کہ سیالکورٹ سے ہن کو اندازہ ہو گیا کہ آج میں کہاں آئی ہوں تو جی ہاں میں آئی ہو جی محالف سیالکورٹ میں تو آج ہم محالف سیالکورٹ میں جائیں گے اور یہاں پہ شاپنگ کروں گی یا نہیں یہ تو پتہ نہیں ہے کچھ چیز اچھی لگی تو کروں گی ادربائز مجھے ابھی کوئی کریونگ نہیں ہے شاپنگ کی کیونکہ آپ سب کو پتہیے کہ میں ابھی ابھی کراچی سے آئی ہوں اور بہت ساری شاپنگ جو ہے میں وہاں سے کر کے آئی تھی شاڑی کے لیے بھی اور اس کے علاوہ بھی میں بہت ساری جو شاپنگ ہے وہ میں نے کر لی تھی ابھی فیلحال مجھے کوئی ضرورت دی ہے لیکن آپ کو پتہ یہ جو ہواتین ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی لیکن پھر بھی آپ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ کر لے ہی لیتے ہو اور اکثر اس طرح ہوتا ہے نا شاپنگ کرنے کا ایمی بس مزہ آ رہا ہوتا ہے آپ کو گھر کے کپڑے یا پھر اس طرح فینسی کپڑے ہی نہیں بلکہ آپ گھر کا سمان بھی لینے کی جو ہے نا کبھی کبھی کریمگ ہوتی آپ کو اور اس کے علاوہ میری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو کہ سیالکورٹ سے ہیں سیالکورٹ کے بہت بہت بسند کرتی ہیں تو وہ مجھے بولتی ہیں اکسا کومنٹس آتی ہیں کہ سیالکورٹ کے جو ہے نا مزید بلووز بنائے ہیں ان کو بہت اچھا لگتا ہے اور جیسے کہ کچھ بہن باہر ہی رہتی ہیں پاکستان سے باہر ہوتی ہیں سیالکورٹ کی ہوتی ہیں یا کراچی کی کہیں ان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے اپنے شہر کے بلووز دے کر تو بس انہی کے لیے آج جو ہیں تھوڑے بہت میں ادر ادر جہاں بھی کہیں جا رہی ہوں بلووز بنا رہی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھے لگ رہے ہوں گے اگر اچھے لگیں تو پلیس لائک ضرور کر دیا کریں لائک آپ کے بہت کم آتے ہیں اور اس کے علاوہ مجھے کل ہی ایک کومنٹ آئے تھا جو کہ میری ایک بہن نے پوچھا تھا کہ آپ نے جو بچوں کی شادی کی شاپنگ ہے وہ کہاں سے کی ہے تو میری بہن میں نے ویسے تو شاپنگ کے جتنے بلوگز ہیں اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں اگر آپ ان میں سے دیکھنا چاہے تو جا کر دیکھ سکتی ہیں لیکن میں نے جو شاپنگ ہے بچوں کی وہ ڈیفرنٹ جگہ سے کی ہے لیکن اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ جو پرنس کوٹ بچوں کے بنوائے تھے وہ میں نے آرڈر پہ تیار کروائے تھے وہ کروائے تھے زینہ مارکٹ کے ساتھ ہی ایک مارکٹ ہے جہاں پہ بہت ہی بڑی مارکٹ ہے جس میں زیادہ تر جو ہے وہ اسی طرح کے کپڑے تیار ہوئے جاتے ہیں جیسے کہ شیروانیاں ہوگی پرنس کوٹ ہوگے تھری پیس ہوگیا یا پھر آپ کی ویس کوٹ ہوگی اس طرح کے سے لڑکوں کی شلوات میں سے وہ ساری جتنی مارکٹ ہے ساری لڑکوں کی ہے اور وہاں پہ ایسی ہی چیزیں جو ہے وہ تیار ہوتی ہیں تو زینہ مارکٹ کے بالکل ساتھ ہی ایک مارکٹ ہے جہاں سے میں نے یہ بچوں کے پرنس کوٹ تیار کروائے تھے اور شیروانیاں تیار کروائے تھے شیروانیاں جو تھی وہ میں نے ریڈی میٹ ہی لی تھی لیکن جو پرنس کوٹ ہے وہ میں نے پرنس کوٹ میں نے پانچ ہزار کا تیار کروائے تھے اور ان کی پرائز بھی میں بتا دیتی ہوں جو ایک سوٹ ہے پرنس کوٹ وہ میں نے پانچ ہزار کا تیار کروائے تھا ٹھیک ہے مطلب کہ کپڑا جو ہے اس پر اپنے کرتے ہیں اگر آپ کپڑا اچھا لیتے ہو مطلب کہ کپڑا جو ہے بہت ساری کوالیڈی ہوتی ہیں بہت اچھی بھی ہوتی ہے کپڑے آپ کو دکھاتے ہیں ان میں سے آپ نے سلیٹ کرنا آتا ہے کوئی ایک کپڑا جو کہ آپ کو اچھا لگے جو سمجھ جائے تو اس میں آپ تیار کروا لیں ٹھیک ہے پھر سائز پر بھی ہوتا ہے کچھ سائز جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں کچھ سائز جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر اس حساب سے ایک پرائز کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو یہاں سے میں نے تیار کروایا تھا ٹھیک ہے اچھا جی تو ابھی جلدی ہی اپنے thumbnail اور title کی طرف بھی آ جاتی ہوں کیونکہ بہت سارے ویورز ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں ان کو فوراں ہی جو ہے نا وہ چیز چاہی ہوتی جو کہ سامنے title اور thumbnail میں ہوتی ہے پھر اکثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ آتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اگر کچھ اور دیکھ لیتے تو وہ کہتے کہ title میں کچھ اور ہے thumbnail میں کچھ اور ہے اور اندر کچھ اور دکھا رہی ہیں اصل میں آپ نے جو میرا thumbnail اور title دیکھا ہے میں کافی دن سے جو ہے نا وہ چیز سوچ رہی تھی لیکن میں کرنی پا رہی تھی آج میں نے حمد کی اور میں نے سوچا کہ آج مجھے بولنا چاہیے کیونکہ میں اکثر ہی جب بھی یہ سونیا اور گپال جو ہیں ان کے چینل پر جاتی ہوں جب بھی جا کے ان کے بلوگز دیکھتی ہوں تو کیونکہ میں ان کے بلوگز دیکھتی ہوں اور ان کو ایک تو جب بھی میں ان کے کومنٹس ریڈ کرتی ہوں تو مجھے کبھی کبھی بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے آپ نے کیا ہوتا ہے نا یقین کریں کہ ان کی جو ہے نا بہت زیادہ ان کو تکلیز دیتے آپ کا جو ایک کومنٹ ہوتا ہے اگر وہ مطلب کہ وہ دیکھ بھی لیتی ہوں گی تو وہ کیا سوچتی ہوں گی آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے میرے خیال میں ان کے چینل پر بہت سارے ایسے کومنٹس آتے ہیں جو کہ ان کو برا بھلا بھولتے ہیں اکثر ان کے داند کے لیے لے کر کبھی بات کرتے ہیں یا پھر ان کے کلر کو لے کر کرتے ہیں یا پھر وہ کمزور ہیں اس کو لے کر کرتے ہیں یا پھر وہ ہستی ہیں جب آپ کرتے ہیں وہ روتی ہیں جب آپ کرتے ہیں تو اس طرح نہ کیا کریں اس طرح سے جو ہے نا اگلے بندے کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے یقین کریں کہ جب اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے نا آپ سب جانتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ ہیں جو کہ ہمیں بناتے ہیں اگر ہم کسی کو برا بھلا بولے ہیں تو وہ ہم اس کو نہیں بولے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو برا بولے ہیں تو یہ سوچئے کہ جب آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو برا بولوگے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے نراز ہوں گے تو میں کافی دن سے یہ دیکھ رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی لیکن مجھے ہمار نہیں تھی ہو رہی کہ میں ان کے بارے میں کچھ جو یہاں پر بولوں لیکن آج جو ہے پھر سے ایک دفعہ جب میں ان کا بلوگ آیا تو میں وہاں پر گئی ہوں تو پھر مجھے بہت سارے کومنٹس کہ آپ نے بہت اچھا بول ہے آپ نے صحیح کھایا کیونکہ کوئی بھی بندی ہے میں بلکہ آپ سب کو بھی بولوں گی کہ آپ جب بھی I hope کہ میرے جتنے بیورز ہیں وہ کسی کے بھی چینل پر جاتے ہوں گے سب کو بہت اچھا بولتے ہوں گے کبھی کسی کو یقین کریں میں جب سے یوٹیوب پر ہوں مجھے کافی سال ہو گیا آج تک میں نے کبھی کسی کو ڈس لائک نہیں کیا ہے صرف اس لیے کیونکہ جو بلوگ بندہ بناتا ہے اسی کو پتہ ہے کہ اس کی کتنی محنت ہوتی ہے آپ وائس آور کرتے ہو آپ بلوگ بناتے ہو آپ کو نہیں پتہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں ایک وائس آور کرنے میں ہمارے اتنے گھنٹے سے لے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتے ہیں کہیں وائس میں یہ پروبلم نہ ہو جائے کہیں شور نہ ہو کہیں پہ یہ ایسا نہ ہو جائے جو ہمارے ویورز دیکھنے والے ہمارے ولوگ میں یہ چیز نہیں ہونے چاہیے اس طرح سے دیکھنا ہم لوگ بہت زیادہ ٹائم لگتے ہیں ہمیں ایڈیٹنگ میں ویورز کرنے میں وائس آور کرنے میں اس کو اپلوڈ کرنے میں اور جب کوئی بھی بندہ آتا ہے تو بڑے رام سے آپ لوگ ڈس لائک کر کے چلے جاتے ہو یا پھر آپ لوگ کوئی بھی ایسا بیٹ کمنٹ کر کے چلے جاتے ہو تو اس طرح سے اگلے بندے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ اگر کسی کو اچھا نہیں بول سکتے تو بورا بھی مت بولیے تو ان کو اپریشیٹ کریں اگر وہ نہیں کر سکتے آپ جس جائیے دیکھیں اپنا ٹائم پاس کریں اور پھر بس اللہ حافظ بائے بائے کر دیجئے موسیقی اگر آپ کو کوئی میری بات بری لگی ہو تو اس کے لئے پہلے ہی معذرت کر لیتیوں آپ سے کیونکہ یہاں پہ یہ ہے کہ کسی کے لئے اچھا بولو کہ جب بھی آپ برے ہو کسی کے لئے برا پولو کہ جب بھی آپ جو دوسروں کے لئے برا ہی بنتے ہو تو بس یہ بھی ہم سیاہ کٹ مال سے نکل آئے ہیں اب جاری میں اپنی سسٹر کی طرف ان کو بھی کال سا رہی تھی بار بار کے جلدی آجو کھانا تھنڈا ہو گیا کافی دیر سے بنا کر رکھا ہوئے اصل میں پنجاب میں جب سے سردی شروع ہوئی ہے تو یہاں پہ جو ہے نا دن چھوٹے ہو گئے اور راتیں جو ہیں وہ بہت لمبی ہو گئی ہیں ازان جو ہے مغرب کی ای تنک سوا پانچ سوا پانچ بجے ازان بھی مغرب کی ہونا شروع ہوگی تو اس وجہ سے جو دن ہے وہ بہت ہی چھوٹے ہو گئے ہیں سردیوں میں تو یہی ہوتے ہیں جلدی جلدی سے اپنے کام ہتم کرو اور جا کر اپنے کمروں میں فوراں سے گز جاؤ تو بس وہ بھی اسی لئے بہت ہی کہ جلدی آؤ ہمارا آدھا گھر تو جو ہے وہ سو گیا اب تم ابھی تک نہیں پہنچی ہو تو میں نے کہا کہ بس میں آرہی ہوں اور باس سے بھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا آئی ٹھنگ دس بج گئے تھے ہمیں راستے میں کراچی میں تو دس گیارہ بارہ ایک بجے کا ٹائم جو ہے وہ نورمل ہے آپ مطلب کہ رات کو جاگتی رہتے ہیں لیڈ تک تو یہاں پہ یہ ہے کہ جلدی ہی سارا جو ہے مطلب کہ سب اپنے مرے سردیوں میں زیادہ تو روتا ہے گرمیوں میں تو یہ ہے کافی زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے مطلب کہ پھر بھی گرمیوں میں جو ہے وہ بارہ ایک بجے تک تو سب بھی جاگتے ہیں ایک تو سسرال میں رہتی ہیں چار فیملی رہتی ہیں ایک ہی گھر میں تو اس وجہ سے بھی تھا میری بہن کو کہ جلدی آؤ سارے سو گیا ہیں تو میں نے کہا کہ بس میں آ گیا گی تو باقی تو ان کی ساری فیملی جو ہیں تینوں وہ سو گئی تھی اب ان کی ساسو ماں اٹھی بھی تھی ان سے مل کر میں آئی ہوں تو یہ والی جو میری سسٹر ہیں ان کا بھی چینل تھا بلکہ انہوں نے مجھ سے پہلے سٹارٹ کیا تھا اور پھر اس کے بعد جب میں آئی ہوں لیکن انہوں نے بہت جلدی اپنی جو ہمت ہے وہ ہارلی اور چینل جو چھوڑ گیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں دے سکتی ہوں کیونکہ بلک بنانے میں ایڈٹ کرنے میں ووئیس آور کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ویوز اسے حساب سے نہیں آتے ہیں تو پھر اس لیے زائر سی بات اتنا ٹائم ان کو دینا بہتر یہ ہے کہ میں کوئی اور کام کر لوں میں ٹیچنگ وغیرہ کرلوں تو وہ زیادہ صحیح رہے گا تو ہیر پھر انہوں نے اس ٹائم پر چھوڑ دیا تھا لیکن میں ابھی تک جو ہے وہ محنت کر رہی ہوں اور یہ ہی ہے کہ ہمت کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کامیابی ملے گی تو یہ ہے کہ مجھے بہت ساری میری فرینڈز جو ہیں وہ مجھے اپریشیٹ کرتی ہیں وہ بولتی ہیں کہ واقعی میں تمہاری ہمت ہے ماشاءاللہ سے تمہیں ابھی تک جو ہے نا وہ ہمت نہیں ہاری ہے ورنہ بہت ساری ایسی ولوگرز ہیں ہمیں کنگرے جو کہ میرے ساتھ ہی جو ہمت جلدی ہار گئی تھی اور چھوڑ کر وہ چلی گئی تھی بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا انہوں نے اسی طرح سے میری بہنیں بھی چھوڑ دیا تھا کیونکہ بہت ساری فرینڈز جہاں پر یوٹیوب پر ایسے بنتی ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ سپورٹ کے لیے بولتے ہیں کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا ہے یقین کریں کوئی بھی ایک بچے کا ساتھ نہیں دیتا دل سے تو بس اسی لیے جو ہے نا انہوں نے چھوڑ دیا تھا پھر اس کے بعد ابھی تک میں ہی ہوں میرے لیے دعا کریے گا آپ لوگ اور مجھے آپ زیادہ سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ہمت بھی دیں موٹیویشن بھی دیں کہ میں ابھی تک جو ہے وہ کھڑی میں تو آگے بھی اپنے چینل پر کے لیے کھڑی رہوں اور ہمت کروں محنت کروں انشاءاللہ کام جب بھی مجھے بھی ملے گی اچھا جی تو ایسا ہے کہ میں نے ابھی وائس سنی ہے آج کی وائس تھوڑی سی میں جلدی میں وائس آور کر رہی ہوں کیونکہ بچے تھوڑا سا تنگ کر رہے ہیں تو اس کو اگنور کر دیجئے گا اور تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نہ کہ برداشت کر لیجئے آج کی میری وائس جو ہے وہ کیونکہ میں خود بھی سن رہی ہوں تو مجھے ستنا لگ رہے کہ میں بہت ہی جلدی میں اور بہت ہی کیسے کہتے ہیں زور زور سے لاؤٹلی بہاری ہوں تو اس کے لیے مازرت اچھا جی تو ابھی سسٹر نے کھانا تیار کیا بس جیسے ہی ہم آیا ہے تو فورا انہوں نے گرم کرنا شروع کر دیا تو ابھی کھانا جو ہے وہ ٹیبل پر رکھنا شروع کر دیا تو جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ ایک ہی گھر میں چار فیمیلی رہتی ہیں تو یہ نہ سوچی گیا کہ اسی پوشن میں چاروں فیمیلیز رہتی ہیں اصل میں چاروں کا لڑائی جھگڑا نہیں کریں گی اور کچن جو ہے وہ اپسر ہی میس رہتا ہے جب ایک گھر میں ایک سے زیادہ بہو ہیں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو بتا ہے گھر میں یہ صفائی وہ کرے گی کچن وہ صاف کرے گی برطن وہ دھوے گی روٹی وہ بنائے گی تو اسی چکر میں گھر جو ہے وہ کافی زیادہ میس رہتا ہے تو ہی سسٹر نے میں آج کیا کیا تیار کیا ہے تو میں نے کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہسنہ شریف کے لیے تو انہوں نے پیزا مگوایا ساتھ مشوار میں تھے کیونکہ ان کو بتا ہے بچے زیادہ شوک سے وہ ہی کھاتے ہیں اور ساتھ میں یہ بریانی تیار کی ان کو پتا تھا کہ میں بہت شوک سے بریانی کھاتی تو میرے لیے سپیشلی بریانی ساتھ پیٹ بھرگے کوفتے چھی بر Avatar BR teenager راک подход بریانی بے چھوٹ بریانی میں بودڑی بڑی br este وقت بر découvrir Kardi بنی مجھنے با باع بٹی سا وہ چھوٹیاں ہو گئی ہیں بچوں کو سردرد لگنا شروع ہو گئی ہے تو اس وجہ سے تھوڑی سی پروپلنز بھی ہماری مزید بڑھ گئی ہیں تو آج کا جو میرا بلوگ ہے وہ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا تو اگر اچھا لگے گا تو پلیس لائک زور کر دیجئے گا لائک جو ہیں وہ بہت کم آتے ہیں پتہ نہیں کیوں کم آتے ہیں بل آئے گا تو مجھ سے لے لینا بھائی اور ابھی ہم گھر سے باہر نکل آئے ہیں اور یہاں سے جاتے ہوئے ابھی کسی کی رکھ سکتی ہوئے تھی تھوڑے سے پیچھے گھر میں شادی بھی تھی تو وہاں میں نہیں دکھا پائیں کیونکہ کافی رش لگاوا تھا ادھر تو بس یہ بھی جا رہے ہیں ہم گھر کی طرف آپ سب سے چاہتی ہوں اجازت انشاءاللہ ملتی ہوں نیسے اچھے سے ولوگ میں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا حیاء رکھئے کر دعاوں میں مجھے حیاء یاد رکھئے گا کوئی بھی گلتی ہوگی ہوئے اس کو اگنور کر دیجئے گا اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیئر